سلام علیکم میرا نام عبدال مومن ہے اور میں کریو جسٹر ڈائیٹیشن نیوٹریشنسٹ اور پبلک ہیل پروفیشنل ہوں سو جناب آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے جسمانی سرگرنیاں اور اٹھارہ سے چونسٹھ سال کے افراد سو جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ وہ والا ایج ڈروپ ہوتا ہے جس کے اندر لوگ سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں سب سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں بطور پروفیشنلز دفتر جا رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں یا گھر میں بھی جو خواتین ہوتی ہیں سارا دن وہ گھر کے کام کرتی ہیں سو مصروفیت جو ہے وہ بیسکلی بہت زیادہ ہوتی ہے اس ایج ڈروپ میں اور عام طور پر لوگوں کا یہی شکایت رہتا ہے کہ جی ان کو اپنے لیے وقت نہیں ملتا اور وہ جسمانی سرگرمیوں کے لیے ٹھیک سے وقت نہیں نکال پاتے سو آج کی ویڈیو میں میں نے کچھ پوائنٹرز چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں جن کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ وقت کم از کم دن کا کچھ حصہ ضرور آپ اپنے جسمانی سرگرمیوں کے ساتھ کے لیے نکال سکتے ہیں سو سب سے پہلے اگر ہم شروع کریں تو سب سے امپورٹن چیز تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چھوٹے موٹے فیزیکل ایکٹیوٹی کوئی چھوٹی موٹی جسمانی سرگرمی بھی کر رہے ہوں تو اس کے اندر اپنی پوری فیملی کو بھی انوالف کریں مثال کے طور پر اگر آپ شام کو بہار بریسٹ ووک کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں میبھی وہ اپنا فوٹبال ساتھ لے کے جا سکتے ہیں یا اپنا بیڈمنٹن ساتھ لے کے جا سکتے ہیں یعنی آپ نے جو کام وہ اکیلے بریسٹ ووک کرنا ہے اس کو آپ ایک اپنا فیملی ٹائم بنا سکتے ہیں سو ڈیک وہ زیادہ مزیدار وقت ہو سکتا ہے بچوں کے لیے بھی ظاہرہ ان کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی باہر جانا ہے بھلے وہ بالکل ساتھ والے پارک میں یا پلیگراؤنڈ میں کیوں نہ جانا ہو سو وہ خوش بھی ہوں گے وہ ان کو تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ بھی ہوگی سو وہ ٹائم جو ہے وہ وقت ایک جو ہے وہ مزیدار بن جائے گا بجائے اس کے کہ ہم اپنی جسمانی سرگرمیوں کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھیں کہ جی اوکے شام کے پانچ بچ گئے ہیں اور اب ہمیں آدھا گھنٹہ دور لگانی ہے یا رسک پاک کرنی ہے تو وہ ایک ہمارے لیے بوجھ کی طرح بن جائے دوسرے نمبر پہ یہ کہ جب بھی آپ بچوں کے ساتھ ہوں کوشش کریں کہ اندر انوالف کریں مثال کے طور پر اگر آپ اپنی گاڑی دھونے لگے ہیں اپنے لون کو ساف کرنے لگے ہیں کوئی باغبانی کر رہے ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے اندر جسمانی سرگرمیوں کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے اس کے اندر بچوں کو ضرور انوالف کریں سو دیکھ بچوں کو عادت پڑے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی میں زیادہ ایکٹیو رہنا ہے زیادہ ایک بھرپور زندگی گزارنی ہے سو دیکھ ان کی جو صحت ہے وہ بہتر ہو سکے اسی طرح اگر آفیسز کی دفاتر کی بات کی جائے تو اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بیسیکلی اپنے کلیگز کو آفیس کے معمولات کے اندر بجائز کے کہ آپ ان کے ساتھ فارق بیٹھ کے ٹی بریک کے اندر چائے پیئیں اور اس کے ساتھ کوئی بسکٹس کھائیں سو آپ اپنے کلیگز کے ساتھ دس منٹ کی ایک بریس پاک کر سکتے ہیں چائے کا کافی کا کپ آپ ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں سو وہ آپ کا تھوڑا سا جو فارق بیٹھ کے آپ نے ایکسٹرا کیلوریز آپ نے ان کا انٹیک کرنا ہے وہ آپ کا بسیکلی آپ اپنی کیلوریز کو باقاعدہ طور پر خرچ کر رہے ہوں گے اسی طرح اگر آپ نے اپنے کسی کلیگز سے کوئی رابطہ کرنا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو آفیس آرز میں کال کریں یا اس کو ایس ایم ایس کریں سو آپ اٹھ کے اس کے ڈسک تک جا سکتے ہیں وہاں پہ اس کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں سو دیکھ وہ آپ کا جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کی جسمانی سرگرمی ہو جائے اسی طرح اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ دفتر جاتے ہیں آتے ہیں سو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک سٹاپ پہلے اتر جائیں اور پھر پیدا ایک سٹاپ کا فیصلہ تے کر کے اپنے گھر تک جائیں سو دیکھ وہ جو ٹائم ہے آپ کا دس منٹ یا پندرہ منٹ یا میبی بیس منٹ وہ آپ کی جسمانی سرگرمی کی طرف کاؤنٹ ہو جائیں سو بیسے کے لیے مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی کر کے پہلی کوشش تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم باقاعدہ طور پہ آدھا گھنٹا یا اس سے کچھ زیادہ اپنی جسمانی سرگرمیوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر نکالیں لیکن اگر یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا تو کم از کم ہم وہ چھوٹے چھوٹے مواقع پورے دن میں ضرور تلاش کریں جہاں پہ ہم فارغ بیٹھنے کی بجائے ہم انہی مواقع کو باقاعدہ طور پر جسمانی سرگرمیوں کے اندر ان کو تبدیل کر سکیں ان کو کنورٹ کر سکیں سو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کومنٹس کی تو بھی مجھے بتائے گا کہ آپ کو یہ کانٹنٹ کیسا لگ رہا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ